بسم اللہ الرحمن الرحیم امیر المجاہدین فنافی خاتم النبیین حضرت علامہ حافظ خادم حسین رزوی رحمت اللہ تعالی علی آپ کا اسم گرامی خادم حسین اور آپ کے القابات امیر المجاہدین پاس بان ختم نبوت محافظ ناموس رسالت شہنشاہ خطاوت عاشق صادق اور مرد مجاہد ہیں آپ کی ولادت تین ربیل اول تیرہ سو چھے آسی ہجری بمطابق بائیس جور انیس سو چھے آسی عیسوی بروز بودھ کو زلہ اٹک کے ایک مذہبی اور زمیندار گھرانے میں ہوئی آپ نے چار سال کے عرصے میں قرآن مجید مکمل حفظ کر لیا اس وقت آپ کی عمر فقط بارہ سال تھی پھر آپ نے دو سال کے رات کا کورس کیا اور چودہ سال کی عمر میں آپ لاہور تعلیم کے لئے تشریف لے آئے مارچ انیس سو اٹھاسی عیسوی میں بائیس سال کی عمر میں آپ کا دورہ حدیث شریف مکمل ہوا یعنی آپ نے درس نظامی عالم کورس مکمل کر لیا تب آپ کو دستار فضیلت عطا کی گئی آپ عربی کے ساتھ ساتھ فارسی پر بھی عبور رکھتے تھے علامہ خادم حسین عزوی علیہ الرحمہ اپنی حق گوئی اور بے باقی میں بے نظیر تھے آپ زندگی بھر کسی کی طاقت یا منصف سے خوف زدہ نہ ہوئے اپنے ہو یا پرائے وقت کا حاکم ہو یا عالم کفر کا کوئی لیڈر کوئی نامی گرامی پیر ہو یا مرید عالمی شہرت یافتہ ہو یا کوئی اپنا کارکن ہمیشہ غلط کو غلط کھل کر کہتے ہیں ایک سچا عاشق رسول ہونے کے باعث عقیدہ ختم نبوت پر آپ نہ صرف کھل کر بات کیا کرتے ہیں بلکہ آپ کا لگایا ہوا نعرہ تاجدار ختم نبوت زندہ واد زندہ واد یہ نعرہ منکرین ختم نبوت کے سینوں پر ہمیشہ تیر بن کر برستا رہا آپ کی اسی جرت و بہادری کے پیش نظر آپ کو امیر المجاہدین کے لقب سے پکارا اور یاد کیا جاتا ہے علامہ خادم حسین رزوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو علامہ اقبال علیہ الرحمہ سے انتہا درجے کی محبت تھی آپ فرماتے ہیں کہ دورانے تعلیب علمی درسی کتب کے علاوہ جن کتب کا مطالعہ کرتا تھا ان میں علامہ اقبال کا فارسی مجموعہ کلام سر فہرستا آپ فرماتے ہیں علامہ اقبال کا یہ فرمان انسان دلیر اسی وقت ہوتا ہے جب سینے میں محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہو اور یہی جملہ میری زندگی کی اصل ہے آپ فرماتے ہیں کہ گویا اقبال کی روح نے مجھے اپنی طرف کھیچ لیا ہو علامہ خادم حسین رزوی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ مجھے اقبال مولانا روم اور آلہ حضرت امام احمد رزا بریلوی رحمت اللہ علیہ کی شاعری نے بہت زیادہ متاثر کیا اور یہ حضرات عشق مصطفیٰ کے وہ جام پلاتے ہیں جنہیں پینے کے بعد کسی چیز کی حاجت نہیں رہتی آپ کو مطالعہ جنون تھا تاریخ اسلام کا مطالعہ آپ کی اولین ترجی تھی اور تمام مسلم سپہ سالار کی سیرت کا مطالعہ کرتے رہتے ہیں آپ فرماتے ہیں اسلام کے تمام سپہ سالار اپنی مثال آپ ہیں لیکن حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھے بہت زیادہ متاثر کیا ہے اور آپ کے مزار پر حاضری دینا میری ایک خواہش تھی جو الحمدللہ پوری بھی ہوئی آپ اپنے مؤثر اور ولولہ انگیز انداز خطابت کے سبب دنیا بھر میں معروف و مقبول تھے تقریر کی زبان اکثر پنجابی ہوا کر دی تھی لیکن کچھ الگ ہی بات تھی کہ آپ کی پنجابی تقاریر آرام سے سمجھ آ جاتی ہیں اور اس میں عربی فارسی اور اردو عدب کا بھی حسین ترین امتزاج ہوا کرتا تھا آپ جہاں پنجابی زبان میں اپنے منفرد اور جلالی انداز میں عظمت اسلام کا ذکر کرتے وہیں اپنے موقف کی تائید میں زبانی آیات قرآنیہ اور عربی احادیث بھی پڑھ کر سنایا کرتے اور ساتھی ساتھ امام بوسیری شیخ سادی امام اہل سنت آلہ حضرت فازر بریلوی اور قلندر لاہوری علام اقبال رحمت اللہ تعالی علیہم کے فارسی اور اردو اشار کے ذریعے ایک سما باندھیا کرتے اور اپنے سننے والوں کے جوش و جذبے میں اتنی کڑکتی بجلیا بھر دیتے اور لہو کو اس قدر گرما دیتے کہ ہر طرف سے یہی صدای بلند ہونے لگتی تاجدار ختم نبوت زندہ آباد زندہ آباد علامہ خادی مسین اسوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی ساری زندگی محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سمندر میں غوتہ زن ہو کر گزاری آپ کی ہر تقریر عشق رسول سے بھری ہوتی آپ فرماتے ہیں کہ مجھے عشق رسول اپنی ماں کی گوت سے ملا ہے میری ماں اڑتے بیٹھتے ہر بات میں صدقے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتی تھی ان کا یہ جملہ میری روح و بدن میں پیوست ہو گیا آپ فرمایا کرتے ہیں کہ ہمیں یہ جسم مصطفی جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر قربان کرنے کے لئے دیا گیا ہے جب ہمارا مرنا برحق ہے تو پھر بندہ کیوں نہ نام مصطفی پر جان قربان کر کے عزت سے مرے عقید ختم نبوت اور تحفظ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا مسئلہ ہمیشہ آپ کی اولین ترجیح رہا ہے آپ نے اپنی تقاریر میں اسی موضوعات پر بات کی اور اس کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لئے مسلسل کوشش کرتے رہے نتیجہ دن آپ کے موثر انداز خطاوت نے لاکھوں نوجوانوں کی زندگیہ بدل ڈالی اور جوانوں کو عشق مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ جام پلائے جس کی بدولت جو نوجوان کل کا گانے گنگناتے تھے آپ نے ان کی زبانوں پر لبے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نعرے جاری کروا دیے جو لوگ شیطان کے چنگل میں پھسے ہوئے تھے انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کا پہلے دار بنا دیا آپ کی مؤثر تقاریر حرارت ایمانی کا سبب ہوا کرتی لہٰذا آپ کی ولولہ انگیز اور جوش و جذبے سے بھر پور آواز کو خاموش کرانے کے لئے وقت کے فرونوں نے ہر ممگن کوششیں کی مہینوں آپ کو جیل میں قید رکھا عذیتیں دی ڈرائیا دھمکایا آپ کر دہشتگردی سمیت سے اکڑو مقدمات قائم کیے مگر اللہ عز و جل کی توفیق سے آپ کے پائے استقلال و استقامت میں کوئی تزلزل نہیں آیا آپ ہمیشہ ہر میدان سے سرخ روح ہوگر مزید آگے نکلتے رہے اور زندگی کے آخری ساس تک حق بیان کرتے رہے علامہ خادم حسین عزوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ وہ واحد شخصیت تھیں جنہوں نے اس زمانے میں امت مسلمہ کو نامو سے رسالت صلی اللہ علیہ وسلم پر پہرہ دینے کے لئے بیدار کیا اور بچہ بچہ نامو سے رسالت صلی اللہ علیہ وسلم پر مر مٹنے کے لئے تیار ہو گیا آپ ہمیشہ نامو سے رسالت پر پہرہ دیتے رہے اور اپنی زندگی اسی مشن پر لگا دی اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ حوصلہ اور جرت دی تھی کہ ملت کفر آپ کی للکار سے لڑکھڑاتی تھی ہمیشہ کفر آپ کی شخصیت سے خوف زدہ رہا آپ کو نامو سے رسالت پر پہرہ دینے کی پاداش میں کئی بار جیل جانا پڑا اور سخت سے سخت عقوبتوں سے گزرنا پڑا لیکن آم ہمیشہ استقامت کے پہاڑ بنگر ڈٹے رہے امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رزوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے انتقال بظاہر شدید علالت کے سبب ہوا وفات سے چند روز قبل آپ کو تیز بخار تھا شدید بخار ہونے کے باوجود فرانس میں غستاخانہ خاکو کی نمائش کے خلاف سخت سردی اور مسلسل تیز بارشوں کے باوجود آپ نے درنے میں شرکت فرمائی آپ کی طبیعت مزید ناساز ہو گئی تین ریویل آخر چودہ سو بیالی سجری بمطابق انیس نومبر دوہزار بیس کو بروز جمعیرات آپ کی طبیعت اچانک زیادہ خراب ہو گئی ایمبولنس کے ذریعے فوری طور پر آپ کو اسپدال لے جایا گیا اور تقریباً آٹھ بچ کر اٹھالیس منٹ پر آپ نے دائی اجل کو لبیک کہا اور اپنے عاشقوں کو داغ مفارقت دے گئے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُون امیر المجاہدین کی نماز جنازہ میں پاکستان کے ساتھ ساتھ دنیا بھر کے علماء و مشایخ اور دیگر لوگوں نے جوگ در جوگ شرکت کی آپ کی نماز جنازہ اکیس نومبر دوہزار بیس بروز ہفتہ دوپہر دو بجے کے قریب منارے پاکستان گراؤن میں ادا کی گئی آپ کا جنازہ لاکھوں لاکھ آشقوں نے ادا کیا منارے پاکستان گراؤن مکمل بھر گیا جو کہ اس سے پہلے پاکوہند کی تاریخ میں کبھی نہیں بھرا تھا نیز اطراف کی تمام سڑکے بھی کئی کلومیٹر تک بھر چکے تھی لہٰذا سب نے پھل اتفاق کہا کہ یہ جنازہ تاریخ کا سب سے بڑا جنازہ تھا امام احمد بن حمل رحمد اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا تھا کہ ہمارے جنازے فیصلہ کریں گے کہ کون حق پر تھا اور آپ کے جنازے نے ثابت کر دیا کی محمد سے وفا تونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ و قلم تیرے ہیں علامہ خادم حسین رزوی رحمد اللہ تعالیٰ علیہ کی نماز جنازہ آپ کے بڑے بیٹے حافظ سعید حسین رزوی نے پڑھائی امیر المجاہدین فنا فی خاتم النبیین علامہ حافظ خادم حسین رزوی رحمد اللہ تعالیٰ علیہ کو جامعہ مسجد رحمت اللہ العالمین کے پہلو میں تقریباً چالیس گھنٹے کے بعد سپرد خاک کر دیا گیا تدفین تک آپ کا چہرہ ترو تازہ اور شاداب رہا اور مسکراہت آپ کے لبوں پر کھلتی رہی آپ ہمیشہ ہر میدان میں سرخ رو رہے اور زندگی کی آخری ساز تک حق بیان کرتے رہے اور یہ کہتے رہے انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا علامہ خادم حسین رزوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے لئے بس ہماری زبانیں یہی کہہ سکیں گی جس نے ختم نبوت پہ پہرہ دیا اور جس نے حق آشقی کا ادا کر دیا ایسے خادم کی خدمت پہ لاکھوں سلام موسیقی 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 موسیقی